ان تین سمپل سٹیپس کی سمری یہ ہے کہ آپ اپنے نورمل ٹائم سے دو گھنٹے پہلے روز اٹھیں اور دو ایسے کام کریں جسے آپ کو خوشی ملتی ہو تاکہ آپ منٹلی اور فیزیکلی سٹرانگ ہو جائے اور اس دن کا جو بھی مشکل کام ہے اسے دو ایٹ ناو اور نیور دو ایٹ کے تحت ہمیشہ کے لیے ختم کریں اب آپ نے وہ دو کام خود اپنے لیے دوننے ہیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہو اور جو آپ کا پیشن ہو یہ کام کچھ بھی ہو سکتے ہیں جن، یوگا، واک، ایکسرسائنز، میوزک، ایٹنگ، شاور، مووی یا کچھ بھی ایسا جس سے آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے دوستو انگلیش کی ایک کہاوت ہے فریڈم ایس نوٹ دے ایپسنس آف رولز بٹ دے پریزنس آف سم ریلی گوڈ ونز زیادہ تر لوگ مورننگ روٹین کا سوچ کر گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ڈسپلن اور سٹرک سکیجول کا نام ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو سب لوگوں کی مورننگ روٹین پہلے سے ہی بنی ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی صبح اٹھ کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتا ہے جو اس کی ڈیلی رپیٹیشن میں آتا ہے لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہوتا لیکن اپنی مورننگ روٹین کو آپ کیسے ایجیسٹ کریں کہ وہ پرڈیکٹیو ہو جائے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس طریقے سے مورننگ روٹین ڈیزائن کرنا سکھائیں گے جو آپ کے لئے بہت بینیفیٹ ہوگی دوستو روک کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں روک روزانہ صبح آراؤنڈ 3.30 پہ اٹھتا ہے اور اس کی یہ ڈیلی روٹین کئی سالوں سے ہے صبح اٹھ کر وہ سب سے پہلے جم کرتا ہے ایونکہ اگر وہ ٹریول بھی کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ موبائل جم رکھتا ہے روک نے بتایا کہ صبح ساڑھے 3 بجے اٹھ کر جم اور یوگا اس کے پورے دن کو جو انرجی پروائیڈ کرتی ہے وہ کسی اور چیز سے بلکل نہیں ملتی اب آپ سوچ رہے ہوں کہ شاید آپ کو بھی اتنی صبح جلدی اٹھنا چاہیے بلکل بھی نہیں آپ کو اتنی صبح اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن روک کی اس روٹین سے جو بات نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ جب روک مورننگ روٹین کی بات کرتا ہے تو وہ ویک اپ ٹائم پہ زیادہ زور نہیں دیتا بلکہ اٹھنے کے بعد اس کام کے بارے میں بات کرتا ہے جس سے اس کا پورا دن فریش گزرتا ہے روک ان کاموں کو انکرز کا نام دیتا ہے یعنی جس کے اوپر آپ کا پورا دن بیس کرتا ہے روک اس ٹائم ہالی ووڈ انٹرٹینمنٹ کا سپر سٹار ہے آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو روک کی نظر آتا ہے اس بیزی سکیجول میں اپنے لئے ٹائم نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور ہر انسان کو اپنے لئے کچھ نہ کچھ ٹائم تو چاہیے ہی ہوتا ہے روک اپنے لئے یہ ایکسٹرہ ٹائم صبح ساڑھے تین بجے اٹھ کر نکالتا ہے اسے ہم اپنے دن کا پہلا انکر بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کے دن کو انف انرجی پروائیڈ کر دیتا ہے دوستو فرض کر لیں کہ سنڈے شام کو آپ کو پانچ بجے کسی شادی پہ جانا ہے تو سنڈے کا پورا دن آپ کا اسی ایونٹ کے ارد گرد گھونتا رہتا ہے اور یہاں تاکہ آپ تین بجے ہی تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پانچ بجنے کا ویٹ کرتے رہتے ہیں یعنی آپ کے دن کی بیس ہی سیٹ نہیں ہوئی تو سٹیپ اون یہ ہے کہ آپ اپنے دن کی بیس سیٹ کریں روک کے لئے یہ بیس صبح جلدی اٹھ کر اپنے لئے کچھ اکیلے ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور جم کرنا ہے تو جب آپ صبح اٹھ کر اپنے لئے کچھ ٹائم اکیلے نکالیں گے تو بس اس سب چیزوں کی پلاننگ کریں گے جو آپ نے دن میں کرنی ہے اس میں دو فائدے ہیں آپ کے لئے تھوڑا اکیلے ٹائم نکالنے سے آپ منٹلی سٹرونگ ہوں گے اور ایکسرسائز کرنے سے فیزیکلی سٹرونگ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو صبح اٹھ کر دو ایسے کام کرنے ہیں جسے آپ منٹلی اور فیزیکل پریپیر ہو جائیں اس میں یوگا رننگ ہوم ورک آؤٹ واکنگ یا کچھ بھی ایسا جسے آپ کا مائنڈ فریش اور بوڈی بھی فریش ہو جائے یہ آپ کی پہلی بیس روٹین ہے سٹیپ ٹو پک این آؤٹ یعنی صبح اٹھنے کا ٹائم زیادہ تر لوگ جب مورننگ روٹین کا سوچنے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ مورننگ روٹین کا مطلب صبح صبح جلدی اٹھنے ہیں بہت سارے لوگوں کو سکول آفیسز اور اپنے کاموں پر جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ لاٹ میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کو ڈیلی کرنے ہوتے ہیں صبح اٹھنے کا ٹائم کچھ لوگوں کے لیے تو فکس رہتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کی روٹین ایسی ہے کہ صبح اٹھنے کا ٹائم ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور وہ چینج ہوتا رہتا ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے صبح اٹھنے کا ٹائم فکس کر لیں یہ ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے پانچ چھ آٹھ نو یا دس بجے لیکن یہ ہونا فکس ہی چاہیے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا کون سا فکس ٹائم ہونا چاہیے سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلی کام سے دو گھنٹے پہلے اٹھیں فور اگزمپل اگر آپ کا آفیس نو بجے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ اپنا فکس ٹائم سات بجے رکھیں اسی طرح سٹوڈنٹس کے سکول یا یونکی ٹائمنگ اگر آٹھ بجے ہے تو آپ اپنا فکس ٹائم چھ بجے رکھیں یعنی جب بھی آپ نے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے تو اس سے ہمیشہ دو گھنٹے پہلے اٹھیں یہ دو گھنٹے پہلے اٹھنے کا رول بہت ایفیکٹیو ہے اور آپ کی لائف میں بہت بڑی چینج لاسکتا ہے سٹیپ تھری ایٹ دا فروگ ایٹ دا فروگ کا مطلب ہے کہ ایک ایسی ایکٹیوٹی جو آپ کو پسند نہیں لیکن آپ کو پھر بھی وہ مجبوری میں کرنی پڑتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جوب پہ آپ کا کوئی ایسا ٹاسک ہو جو آپ کو پسند نہ ہو یا پھر سٹوڈنٹس کے لیے ایکزیم دے کوئی انٹرویو یا پھر کوئی ایسی ایکٹیوٹی جو آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ نے یہ آج کرنی ہے آپ کے لیے وہ دو گھنٹے جو جلدی اٹھے ہیں وہ بیس ٹائمنگ ہے کہ اس ایکٹیوٹی کو پلان کر سکیں آپ کو یہ ہارڈ چیلنج کرنا ہی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو دماغ سے نکالنا ہے یہ تین سیمپل سٹیپس آپ کی دیلی لائف میں ایک بہت بڑا چینج لاسکتے ہیں ان تین سیمپل سٹیپس کی سمری یہ ہے کہ آپ اپنے نورمر ٹائم سے دو گھنٹے پہلے روز اٹھیں اور دو ایسے کام کریں جسے آپ کو خوشی ملتی ہو تاکہ آپ منٹلی اور فیزیکلی سٹرونگ ہو جائے اور اس دن کا جو بھی مشکل کام ہے اسے دو ایٹ ناو اور نیور دو ایٹ کے تحت ہمیشہ کے لیے ختم کریں اب آپ نے وہ دو کام خود اپنے لیے ڈونڈنے ہیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہو اور جو آپ کا پیشن ہو یہ کام کچھ بھی ہو سکتے ہیں جم یوگا واک ایکسرسائز میوزک ایٹنگ شاور مووی یا کچھ بھی ایسا جس سے آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہو تو دوستو آپ کی مورننگ ریٹین کیا ہے اور ایسے کون سے دو کام ہیں جو اٹھنے کے بعد آپ کو کرنے سے خوشی ملتی ہے آپ ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیں